ایم ایس وائی ٹی وی چینل کو یہاں سے سسکرائب کریں یہاں سے سسکرائب کریں اور اس بل کے ایکن پر کلک کریں یہاں پہ کلک کریں کہ ویڈیو آپ دیکھ سکے سب سے پہلے السلام علیکم دوستہ مدرسلہ ایک بار پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ اپنے ذہن سے ذہن سے ذہن ٹو ذہن کیسے بیلنس ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو چلا آئیے میں طریقہ بتا رہتا ہوں آپ لوگوں پہلے آپ کو میسیج میں جانا ہے میسیج میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے سیون زیرو ٹو سیون زیرو ٹو ٹیک ہے پھر یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بی ٹی ٹیک ہے بی ٹی لکھنا ہے پھر اس کے بعد سپیس نمبر دینا ہے زیرو پائک نائن جو بھی یہ نمبر ٹیک ہے پھر اس کے بعد سپیس دینا ہے پھر اس کے بعد جتنا بیلنس آپ نے بیجنا ہے مثلاً دس ریال بیجنا ہے لیکن دس ریال بیجنا ہے آپ کے موبائل میں کم سے کم بیس ریال ہونا چاہیے اگر آپ کے موبائل میں بیس ریال ہے تو دس ریال جائے گا دس ریال رہے گا آپ کے موبائل میں اگر آپ کے موبائل میں دس ریال ہے اور دس آپ بیجے گا تو پھر نہیں جائے گا ٹیک ہے تو یہ طریقہ ہے طریقہ یہ کہ کم سے کم آپ کے پاس 20 ریال ہونا چاہیے اگر 10 بیجے گا تو 10 بچے گا اگر آپ کے پاس صرف 10 ریال ہے تو پھر آپ کے بیلنسے نہیں جائے گا تو یہاں اگر آپ کے پاس بیلنس ہے تو آپ یہاں پہ 10 لکھتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو پھر یہاں سے سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے پیسہ بیجنا ہے پھر اس نے پھر اس نے میسج میں اکامہ نمبر لکھنا ہے اس نے اکاملی طریقہ ہو گیا پھر جس کو آپ نے اس پہ سینڈ کرنا ہے 702 702 آپ نے سینڈ کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے ایک لکھ کر کے سینڈ کر دیا تو پھر اس نے کیا کرنا ہے جس کو آپ نے پیسہ بیجا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ یہاں میسج پہ اکاملی کا نمبر لکھ دے گا جو بھی اس کا اکاملی کا نمبر ہے یا جو بھی سم کے اکاملی کا نمبر ہے جس کے نام پہ سم ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ 70 702 702 پر سینڈ کرنا ہے تو جب سینڈ کرے گا تو اس کو بیلنس ریسیو ہو جائے گا اگر اس نے ایسا اس پر سینڈ نہیں کیا تو پھر اس کو بیلنس ریسیو نہیں ہوگا اور یہ پری ہے اس میں پیسہ میں سا نہیں کٹے گا ٹھیک ہے تو یہی طریقہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنز میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جلدی جواب دوں گا انشاءاللہ اور چین سسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں